مہنگائی بے پیسے عوام کے لیے نان روٹی بھی مہنگی کرنے کی تیاری نان ایسوسییشن نے قیمتوں میں اضافے کا اندیا دے دیا نان بارہ روپے اور روٹی کی قیمت دس روپے کرنے کا پلان گیس اور آٹھے کی قیمتوں میں اضافے کے باعث قیمتیں بڑھانے پر مجبور ہیں انتظامیہ نے چودہ نمبر تک آٹھے اور گیس کی قیمت کم نہ کی تو ریٹ بڑھا دیں گے صادر متحدہ نان ایسوسییشن نے ڈیڈ لائن دے دی اے ایس ایف کی علامہ اکبال ائرپورٹ پر کار روائی اداکار اسد ملک کو اسلحہ رکھنے پر گرفتار کر دیا گیا اداکار کو زائد المیاد اسلحہ کا لائسنس ہونے پر پولیس کے حوالے کیا گیا پنجاب پولیس میں اکھار پچھاڑ کا سلسلہ جاری پانچ ایس پیز اور اکتیس ڈی ایس پیز کے تقرر و تبادلے کر دیے گئے اسمان اجاز باجوا ایس پی سی آئی ای تایونات انم پریال کو ڈی ایس پی سروروڈ لاہور لگا دیا گیا ڈی جی نیب لاہور کا میڈیا کو انٹرویوز دینے کا معاملہ چیرمن نیب جیسٹرس ری ٹائٹ گاوید اکبال نے میڈیا کو انٹرویوز پر پابندی لگا دی ڈائریکٹر جنرلز اور دیگر افسران کے میڈیا کو انٹرویو پر بھی پابندی آئندہ صرف نیب ترجمان ہی کسی ریفرنس یا مقدمے کی میڈیا کو معلومات دے گا ڈی جی نیب لاہور شہزار سلیم کے انٹرویوز کا ریکارڈ بھی طلب ایڈن ہاؤزنگ کے مالکان سے پلی بارگین نہیں ہوگی متاثرین کو اصل رقم اور منافع بھی ملے گا نیب نے ایڈن ہاؤزنگ سوسائٹی کے بیس عرب کے احساسے قبضے میں لے رکھے ہیں نیب دفتر کے باہر مظاہرہ کرنے والے متاثرین کو اندر بلا کر چیرمن نیب کی یقین دہانی بولے کرپٹ مافقیہ کے خلاف بلا انتیاز احتساب کا عمل جاری رہے گا ڈی جی نیب لاہور شہزار سلیم کی چیرمن نیب کو دیگر میگا کرپشن کیسز پر بھی بیپیں سابق وزیراعلا شہباز شریف کے اکاؤنٹ کا پانچ سفات پر مجتمع ریکارڈ نیب کو جمع کروا دیا گیا ایچ بیل بینک کا نمائندہ نیب میرک اور سمیت پیش نیب شہباز شریف اور ان کے دونوں بیٹوں کے احساسوں کے حوالے سے تحقیقات کر رہا ہے حبیب بینک سے اکاؤنٹ کی تفصیلات طلب کی گئی تھی رہائشی لاہور کے جائدادیں دوبائی میں کیسے بنائیں ایف آئی اے نے لاہوریوں کو دوبائی میں جائدادوں کا کھوج لگا لیا ستر سے زائد افراد کو پراپٹی چھپانے پر نوٹسز زاری کر دیئے نوٹسز ملنے کے بعد ایک درجن سے زائد افراد کا ایف آئی اے سے رابطہ میٹرو اور انگلائن کی طرح ایک اور منصوبہ تاخیر کا شکار ایک موریا پل انڈرپاس توسیحی منصوبہ روک دیا گیا پنٹس کی قلت کے باعث کام ٹھپ پی سی ون کے مطابق انڈرپاس تیس اپرل کو کھولا جانا تھا منصوبے کی لاغت کا تخمینہ ستر کروڑ روپے لگایا گیا ہے سورج بادوں کی اوٹ میں غائب شہر پر سموگ اور آلودگی کے بسیارے سیرے باغوں کا شہر لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں اول نمبر پر آ گیا شہر بھی مجموعی ائر کوالٹی انڈیکس چار سو پانچ سے تجاوز کر گیا گارڈن ٹاؤن میں صورتحال اور بھی خراب ائر کوالٹی انڈیکس چار سو اکتر کی سطح پر پہنچ گیا افرمال پر چار سو پانچ غازی روڈ کے علاقوں میں چار سو پچیس اور بیدیاں روڈ پر دو سو اکیاسی کی سطح ہے بین الاقوامی ادارہ برائے محولیات کے مطابق ائر کوالٹی انڈیکس کی حد دو سو پچاس ہے تین سو کی حد کروس کرنے پر ایمرجنسی لگانا پڑتی ہے سموگ کو بننے نہ دیں روگ جنرل اسپتال کے زیرے تمام آگاہی سیمینار اور واک کا انتظام ڈاکٹرز اور ماہرین نے سموگ سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر سے آدھا کیا تنخواہیں نہ ملنے پر شاہین ائرلائن کے پائلٹ کیابن کرو اور ڈیگر سٹاف سڑکوں پر آ گیا لاہور پریس کلپ کے سامنے احتجاد مظاہرین کی نارے بازی فوری تنخواہیں دلوائی جائیں مظاہرین کا چیف جیسٹس سے نوٹس لینے کا مطالبہ پولس کو غیر سیاسی بنا رہے ہیں مجھ پر کسی قسم کا کوئی سیاسی دباؤ نہیں جرائن پر شافرات کی پوشت پناہی کرنے والے افسران اب بچ نہیں پائیں گے پولس کے اندرونی اعتصاب کا یونٹ قائم کیا جا رہا ہے شہری جھوٹی درخواستیں دے کر وقت ضائع نہ کریں آئی جی پنجاب کی زیر تربیت پولس افسران کے وفد سے ملاقات میں گفتگو وفد کو آپ آفس میں شکایت سیل اور دیگر شوگوں کا دورہ بھی کروایا گیا پولس اصلاحات پر نئے آئی جی بھی عمل درامت نہ کروا سکے آئی جی آفسس کے کلرپس کی تیار کردہ پرانی فہرشتوں پر ہی دوبارہ پرمویشن بورٹ تشکیل دوہزار سترہ کی پرانی لسٹ میں کئی ریٹائر افراد کے نام بھی شامل تھے ایس پیس کی پینتاریس سیٹوں پر ڈی ایس پیس کو ترقی دی جائے گی فہرشت کو اپ ڈیٹ کر لیا گیا ہے ایڈیسنل آئی جی ازاز شاہ کا موقف آئی جی پنجاب امجد جاویز سلیمی کو ورڈی پر بیجز اور ریبن غلط لگانے پر تنقید کا سامنا اپنی ہی فورس فہنکاروں نے سوشل میڈیا پر تنقید شروع کر دی بیجز نہ لگانا معمولی بات یا پھر قابل سزا سوشل میڈیا پر ہر اہلکار کی اپنی اپنی رائے سوالات کے امبار لگا دیئے لاہور ہائی کورٹ پولیس آرڈر دو ہزار دو پر عمل درامت نہ کرنے پر برہن چھے نوویمبر دو ہزار سترہ کا حکم تھا عمل کیوں نہیں ہوا اب تک پابلک سیفٹی کمیشن کیوں نہیں بنے چیف جیسٹس ہائی کورٹ انوار الحق پچھلی حکومت میں وزیریالہ کو سمری بھیجوائی تھی لیکن منظور نہیں ہوئی سرکاری وکیل اس حکومت کو کیا مسئلہ ہے کیوں عدالتی حکم پر عمل نہیں ہوا جسٹس انوار الحق نے سیکریٹری قانون کو بائیس نوویمبر کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا غداری کیس پر سمات سابق وزیراعظم شاہد خاکان ابباسی اور صحاف اسریل المیڈا لاہور ہائی کورٹ پیش شاہد صاحب عدالت پیششی کے باعث نباس شریف پیش نہ ہوئے قرروائی انیس نوویمبر تک ملتوی پیششی کے بعد شاہد خاکان ابباسی کی نیاب پر تنقید بولے شہباز شریف کو ایک کیس میں بلا کر دوسرے میں گرفتار کیا گیا نیاب ایک کالا قانون ہے دی جی نیاب کا دعویٰ ہے کہ وہ مرد مومن ہیں عمران خان اپنے دائیں بائیں کرپشن ختم کریں سرکاری آرازی واگزار نہ کروانے پر لاہور ہائی کورٹ افسران پر برہم ڈی سی گجنوالا کی سرزنیش چیف سیکرٹری صاحب افسر اتنے قابل ہوتے تو آپ کو بلانے کی ضرورت پیش نہ آتی چیف سیکرٹری یوسف نصیم کھوکر کے پیش ہونے پر عدالت کے ریمارکس جیسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں دورکنی بینچ نے چیف سیکرٹری کو کشمیر کولونی گجنوالا کی سرکاری آرازی واگزار کروانے کا حکم دے دیا اب آمی شکایات پر سیشن جج لاہور عابد حسین قریشی کا بڑا فیصلہ سپیشل مجسٹریٹ کے تمام سمری کلکس کو عوضے سے ہٹا دیا گیا تمام کلکس کو سیشن کو ریکوٹ کرنے کی ہدایت تمام ریڈرز کو بھی تبدیل کر دیا گیا کام میں غفلت برتنے والے اہلکاروں کو برداشت نہیں کریں گے سیشن جج لاہور پنزاب میں قیادت کا کوئی بہران نہیں وزیراعظم ہی لیڈر اور کپتان ہیں کس کھلاڑی کو کہاں کھلانا کپتان بہتر جانتا ہے سینئر وزیر عبدالعلم خان کی میڈیا سے گفتگو بولے میٹرو ٹرین چلے گی منصوبے کے لیے تین سو عرب کسی کے گھر سے نہیں آئے شہباز حکومت نے پرویز الہی کے منصوبے روکے ہم ایسا نہیں کریں گے پنجاب کو کلین اور گرین بنا کر ہی دم لیں گے درنے میں اداروں کے خلاف زبان استعمال کی گئی ریاست کے پاس آپشنز موجود تھے مگر مذاکرات کا راستہ چونہ وفاقی وزیر مذہبی امور نورالحق قادری کا علماء و مشاہد کنونشن سے خطاب بولے انتشار پھیلانے والوں کا ایجنڈا کامیاب نہیں ہونے دیں گے وزیراعظم نے انڈسٹری کی بہتری کے لیے ٹاسک دیا ایکنومک زون کے لیے پالیسی بنا دی صبح وزیر سنت و تیجارت میں اسلم اقبال کا پی سی ہاٹیل میں سیمینار سے خطاب کہتے ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری لانے کے لیے ٹیکنالوجی ڈیویلپمنٹ ضروری ہے وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد سے یونیسیف کے وقت کی ملاقات ماں کے دودھ کی اہمیت اور بچوں میں غیظائی کمی پر توادلے خیال ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں پنجاب حکومت ماں اور بچے کی صحت پر خصوصی توجہ دے رہی ہے لڈی اے کے چوکی دار کا صرف ایک بلوک سے دوسرے بلوک میں ہوا تبادلہ صبح وزیر نے ٹرانسفر روکنے کے لیے سفارش کر دی وزیر انسانی حقوق ایجاز اسلم کا دی جی لڈی اے کو سفارشی مراسلہ صرف انسانی ہمدردی کی بنات پر سفارش کی وزیر انسانی حقوق نے لیٹر لکھنے کا اطراح بھی کر لیا محکمہ بنوبلنٹ حکام کی غفلت سے سرکاری ملازمین کے بچے متاثر ہونے لگے دو ماہ کے فنڈز نہ ملنے سے وظیفہ پانے والے طلبہ کو شدید مشکلات کا سامنا حکام کی سستی اور غفلت کے باعث طلبہ اور والدین شدید عذیت میں مبتلا پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ میں بھی بڑی تبدیلی چیرمن پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ ڈاکٹر امر سیف کو عہدے سے ہٹا دیا گیا چیرمن پی این ڈی حبیب الرحمان گلانی کو چیرمن پی آئی ٹی بی کا بھی اضافی چارج سانپ دیا گیا ڈاکٹر امر سیف دو ہزار گیارہ سے چیرمن پی آئی ٹی بی کے عہدے پر تا یونات تھے مشن کلینڈا ہار اکتالیس میں روز لینڈا بازار ڈوہا مارکیٹ اور دیگر علاقوں کی باری عملے نے چھوٹی اور بڑی مشنریز سے تھڑے شیڈز اور دیگر تجاوزات مسمار کر دی اچانک آپریشن پر لینڈا بازار میں تجاوزات کے ذمہ دار موتکتے رہ گئے لارڈ میر کی پبلک ٹرانسپورٹ آنرز فیڈریشن کے اہدداروں سے ملاقات درپیش مسائل سے آگاہ کیا موجودہ مسافر خانوں کو بھی اپگریٹ کرنے کا مطالبہ سی ٹیو لاہور سے بھی وقت کی ملاقات شہر میں ٹرافک کے باہو کو مزید بہتر بنانے کی تجاویز زیر غور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب شعبہ صحت کی بہتری کے لیے بھی کوشاں شعبہ لائف سائنسز کے زیر احتمال وارلڈ اینٹی بائیوٹیک ویڈ کا آغاز ڈاکٹرز نے اینٹی بائیوٹیک عدویات کے فوائد اور نفصانات سے شراکہ کو آگاہ کیا اور جس نے آمدی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرحبا مرحبا عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی تیاریاں اروج پر گھروں گلیوں اور بازاروں کا سجانے کا جذبہ دیدنی گن پترور پر سجابتی اشیاء کی خریداری کے لیے شہریوں قراش